فاتحہ رحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین شفیع المزنبین رحمت العالمین سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ابل قاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفادلین ولعنت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعد غد قال اللہ الحکیم في کتابه المبین وہو ازدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ لَيُدْحِبَانْكُمُ رِسَّى اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا ازانِ گرامی آپ کی بہتی سنی ہوئی اور مشہور و معروف آیت ہے سورہ احزاب کی تیتیس میں جس میں خدا مندِ عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بس اے اہلِ بیتِ رسول اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے رسک کو دور رکھیں اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھیں جیسے کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ترجمہ سنتے آئے ہیں اور سنتے رہتے ہیں مگر یہاں پر ازحاب جو لفظ استعمال ہوا ہے تو ازحاب کے استعمال کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک دفعی ہے اور ایک رفعی ہے دفع کے معنی ہے نجاست کو آنے نہ دیا جائے نزدیک اور رفع کے معنی ہے نجاست آ چکی ہے اس کو رفع کیا جائے تو یہاں پر جو ہے تطہیر بمانے رفع نہیں ہے بلکہ یہاں پر تطہیر بمانے دفع ہے اور رسک کے معنی قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے معنی ہے بتوں کی نجاست یعنی جتنے آلِ ابراہیم میں سے ہیں ان سب کو خداوند عالم نے بتوں کی نجاست سے اور بت پرستی سے محفوظ رکھا ہے دوسرے جگہ کے اوپر قرآن ہی میں رسک کا معنی عوثان کے بھی ہیں شراب کے بھی ہیں لیکن جو رسک کے معنی اہلِ بیت علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی نجاستیں ہیں جتنی کمیاں ہیں ان سب کو اہلِ بیت سے دور رکھا گیا اور اس دور رکھنے کی ایک وجہ ہے وہ آدمی مبلغ نہیں بن سکتا جو خود اپنے اندر نجاست رکھے ہوئے ہو اور تحارت بیان کر رہا ہے وہ آدمی خود ہی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پیغام پہنچائے جس کا مرتقب خود ہے اس کے خلاف اسی لئے سورہ برات جب رسول اللہ نے دھوالے کیا ہے تو ان کو واپس بلالیا اس لئے کہ سورہ برات تھا بدپرستوں کے خلاف اب وہ تو نہیں جا سکتا جس نے خود بدپرستی کی ہے ورنہ کفارِ قرآش تو برجستہ پوچھتے کہ بھئی اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے جو آپ نصیحت کرنے چلے آئے لہٰذا ایسے کو بھیجنا ضروری تھا کہ جس نے آنکھ کھولی ہے تو رسول کا دیدار کیا ہے پرورش پائی ہے تو رسول کی آگوش ملی ہے ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد اور پریشانی بھی بہت تھی وہاں پہ آپ لوگ سونے کے موڑ میں ہیں جاگنے کے موڑ میں ہیں بیش بیش میں ہیں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دونوں مجلس میں پڑھتا ہوں سلانے والی بھی جگانے والی بھی لیکن مجھ میں کوئی دیکھ لیتا ہوں پہلے تو یہاں پر جو ہے مجھے آپ سے بس اتنا کہنا ہے کہ بھیج تو دیا رسول اللہ نے ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا رسول اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے جب اللہ کا حکم نہ ہو تو رسول کسی کو بھیجے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رسول سے کہا کہ پہلے ان کو بھیج دو بھیج دیا رسول اللہ نے اب پھر اللہ ہی کہہ رہا ہے جبرائیل کے ذریعے سے کہ ان کو واپس بلا لو پانے والے اس کی ضرورت کیا ہے بھیجا بھی اور بلایا بھی واپس اور جبرائیل آکے کہہ رہے ہیں کہ یبلغ یہ آیتیں وہ پہنچائے جو آپ کی ذات ہو یا آپ میں سے کوئی مرد ہو رجلون من کم یا ایسا مرد ہو جو آپ سے ہو یہ من والی جو ہے بحث وہ بہت لمبی ہے جہاں پر یہ من آ جاتا ہے وہاں اپنائیت ہو جاتی ہے اہل بیت کے سلسلے میں السلمان و منہ اہل البیت حسن منی و آنا منہ حسین منی و آنا منہ حسین علی منی و آنا منہ فاطمہ بزت منی تو جہاں یہ من آ جاتا ہے وہاں اتنی اپنائیت ہو جاتی ہے کہ ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ رسول کی جگہ پر تبلیغ کریں قرآن مجید کی تبلیغ کرنے کا حق رسول اللہ کو ہے اور رسول اللہ نے ان کو بھیجائے تو جبرائیل نے آگے کہا واپس بلاؤ یہ ہمیں بتانے کے لیے تھا رسول اللہ کو بتانے کے لیے نہیں ہے کہ دیکھو سورہ برات کی دس آیتیں ہم نے ان کو دی تھی کہ جاؤ اور پہنچا دو اور پھر ہم نے ان کو واپس بلالیا جب یہ دس آیتوں کے مبلغ نہیں بن سکتے ہماری نظر میں تو پورے قرآن کا مبلغ تم کیسے بنا سکتے ہو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ پورے قرآن کا مبلغ بناو ہم نے دس آیتیں تک کی تبلیغ کرنے نہیں دی اور انہوں نے جیسے ہی مولا کائنات نے جا کر یہ کہا کہ لائیے صاحب وہ دس آیتیں مجھے دے دیں میں جا رہا ہوں تو یہ برجستہ کہتے ہیں کیا میری شان میں کوئی آیت آگئی ایک سلوات بھیجے محمد والے میں تو یہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ رسول کی ذات وہاں موجود ہیں اور رسول کے دور میں اتنے قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے منافقین بیٹھے ہوئے ہیں خارجی ذہنیت رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں مومنین بیٹھے ہوئے ہیں مشرقین بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان میں کبھی آپس میں جھگڑا نہیں ہوا رسول اللہ کے دور میں آپس میں لڑے نہیں بہت دب کے بیٹھے رہتے تھے اور وہ دب کے بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ وحی کا نزول جاری تھا سب اس بات سے خوف زدہ تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حرکت ہم کریں اور ہماری شان میں آیت نازن ہو جائے مولانا نے کہا خیر ہے خیر ہے آپ چلے جائیں واپس یہ واپس آئے میں آپ سے ایک بات پوچھوں مولانا صاحب کو اگر واپس بلالیا جائے واپس کیا بلالیا جائے کہ تبلیغ کرنے سے روک دیا جائے تو مولانا صاحب دوسرے مولانا کہیں کہ اب آپ آگے جائیے میں واپس چلا جاتا ہوں کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم جا کے چاہ پی لیں گے آپ کے ساتھ تبلیغ نہیں کریں گے یا علی اکیلے کیسے جانے دوں چلیئے آپ ہی تبلیغ کیجئے گا میں آپ کے ساتھ رہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے جان بچانا تھا جیسے ہی موقع ملا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم واپس جا رہے ہیں خدائبیاں سے واپس لوڑ گئے اور جا کے جب رسول سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے واپس بلالیا کہ ہمیں رشان میں کچھ نازل ہوا ہے رسول اللہ نے بھی کہہ دیا خیر ہے عربی زبان میں جو خیر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیر ہوئے ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد اللہم صلی اللہم یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تبلیغ جو ہے وہ رسول کا کام ہے یا تو خود رسول انجام دے گا یا نفس رسول انجام دے گا اس لیے کہ آیات قرآن کے لیے چند شرائط درکار ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آیت جو تلاوت کی جا رہی ہے وہ اللہ نے جو انداز بتایا ہے اس انداز میں تلاوت کی جائے یہ سور قیامت ہے سور قاف ہے آپ اٹھا کے دیکھیں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرنا ہمارا فرض ہے اور اس کی قرآن کرنا بھی ہمارا فرض ہے تو یہ قاری جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اہلِ بیت کے مکتب میں سکول آف تارٹ میں ان قاریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل قاری وہ ہے جو اللہ کی قرآن کرے ہمارے لئے یہ واجب ہے اور وہ قاری ہیں رسول اللہ کی ذات یا وہ ہیں جس کو اپنی جگہ پر رسول بھیج رہے ہیں وہ صحیح قرآن کی قرآن بتائے گا کہ کیسے قرآن کی جائے اور جب ہم قرآن کر چکے تو ہمارے ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا بیان بھی بیان کریں کیا مطلب اس کی تفسیر بھی بیان کریں تو تفسیرِ قرآن قرآنِ قرآنِ بیان یہ سب کچھ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تو آپ کوئی اپنا لیبل لگا دے قرآنِ مجید پر کہ میں نے جمع کیا ہے تو وہ مسلمانوں سے نہیں لڑ رہا ہے وہ قرآن کی اس آیت سے بھی لڑ رہا ہے اور اللہ سے بھی لڑ رہا ہے جو جمع کرنے والا ہے قرآن کا اور کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں قاری ہوں تو وہ حقیقت میں اللہ سے جنگ کر رہا ہے اور کوئی کہتا ہے میں مفسرِ قرآن ہوں تو وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے ایک سلوات بھیجے محمد وعالمہ اللہ یُسْحِبَانْكُمُ رِسَّهِ الْبَاتْ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِرَا دوسری جھگڑا جو ہے اسی پہ یُتَحِرَكُمْ تَتْحِرَا تَتْحِر کے معنی ہے بابِ تفعیل میں جو بھی لفظ پہن جائے اس کے معنی کرنے کے ہو جاتے ہیں کرنے کے معنی ہو جاتے ہیں جیسے کارومہ کے معنی بزرگ بزرگ ہونا لیکن جب اسی کاف رے میم کو آپ باب تفعیل میں لے جائیں اور تقریم کہیں تو اس کے معنی بدل جائیں گے اس کے معنی ہے کہ کسی کو بزرگ کرنا تو یہاں تہورہ کے معنی ہے پاک ہونا تطہیر کے معنی ہے پاک کرنا یہ ان کا فلسفہ ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں اسی فلسفے کو آپ کے ذہن کے سامنے رکھ کر میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کعبہ جو بنایا گیا ہے اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے گھر کے فانڈیشن کو بلند کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فانڈیشن پہلے سے تھا اب ابراہیم اور اسماعیل اس کو بلند کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کہتے جا رہے ہیں پانے والے قبول کر لے اس کو یہ دعا بھی اس کرتے جا رہے ہیں اور جو پتھر ہے وہ بھی عمل کر رہا ہے ساتھ میں وہ کبھی اوپر ہو جاتا ہے کبھی نیچے آ جاتا ہے صرف اتنا ہی کام کر رہا ہے دوسرا کام اس پتھر کا یہ تھا کہ جو ابراہیم امام ہیں ان کے نقش قدم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں تو جب دیوار اونچی کرنا ہے تو اوپر ہوتا ہے اور جب گارہ اور پتھر لینا ہوتا ہے اسماعیل سے تو نیچے آ جاتا ہے تو آج اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے کیوں مقام ابراہیم اس لیے کہ اس میں جناب ابراہیم کے قدم کے نشان ہیں اور ایک امام کی اتبا کی ہے جب امام نے چاہا کہ بلند ہو جاؤ تو بلند ہو گیا جب امام نے چاہا نیچے آ جائے تو نیچے ہو گیا کوئی وہابی یا کوئی بھی احسان نہیں ہے مسلمان جو یہ کہے کہ مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھنا بدت ہے میں کہوں گا میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں مقام ابراہیم سے کیا تعلق تو پلٹ کر کہیں گے جب تک تم دو رکعت نماز مقام ابراہیم پر نہیں پڑھو گے تو اللہ کے گھر کا تواف مکمل نہیں ہوگا تو پالنے والے یہ تیرے گھر کا تواف اور ابراہیم کہ ابراہیم ہی تو ہیں جو میرے گھر کی طرف رہبری کر رہے ہیں ایک سلوات بھیجے محمد والے میں وہ پہلی کڑی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی تو آخری کڑی تمہارے ہاتھ میں کیسے آئے گی تو یہاں پر اگر دوسرا جملہ دیکھیں کہ ابراہیم نے اور اسماعیل نے مل کر بلند کیا اس کے اندر کوئی نجاست نہیں آئی ہے دونوں نبی ہیں دونوں معصوم ہیں وہ پتھر بھی پاک ہیں سب کچھ پاک اور پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ باب تفیل ہے اے ابراہیم اور اسماعیل تم دونوں میرے گھر کو پاک کر دو تو ان کا فرض تھا پلٹ کے کہتے پانے والے نجس کہاں کیا ہے جو پاک کر دیں لیکن دونوں کے دونوں اس کو سن رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاک و پاکیزہ ہستیاں ہوں تو باب تفیل بدل جاتا ہے اب پاک کرنے کے معنی نہیں ہے اب پاک رکھنے کے معنی ہے کہ تم دونوں نے مل کر اس کو بنایا ہے پاک و پاکیزہ بنایا ہے اب تمہاری ہی ذمہ داری ہے کہ اس کو پاک و پاکیزہ رکھو تو اہلِ بیت پہلے سے پاک و پاکیزہ ہیں اللہ نے اپنی ذمہ داری بنا لی کہ ان کو پاک و پاکیزہ رکھے ایک سلوات بھیجے محمد والے تو پاک و پاکیزہ رکھنا اور یہاں پر جو ہے وہ جملہ عام طور سے استعمال ہوتا ہے کہ معصوم ہیں ایک سلوات بھیجے محمد والے معصوم کے معنی لغتی اور شرعی دو ہیں ایک سلوات بھیجے لغتی معصوم اس کو کہتے ہیں جو محفوظ ہوتا ہے اور وہ کبھی دانہ ہوتا ہے کبھی نادان ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ نادان ہے اس کو آپ معصوم کہتے ہیں یہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو اب نادان ضرور کہیں گے معصوم نہیں کہیں گے کیوں اس لیے کہ وہ اب اپنے اختیار سے عمل کرنے لگا تو ملائکہ جتنے ہیں وہ بے اختیار معصوم ہیں اور اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں جو با اختیار معصوم ہیں تو نمی فرق ملک اپنے عقل سے کبھی کوئی کام نہیں کرتا ہے جو اس کو حکم دیا ہے وہ انجام دیتا ہے جو اس کو حکم دیا جائے وہ انجام دیتا ہے پھر دوبارہ میں دہر آکے پھر مطلب پہ آ رہا ہوں ملک وہ ہیں جو حکم خداوند عالم عمر خداوند عالم بجا لاتا ہے کسی بھی حیثیت سے اس کو پورا کرنا ہے وہ اب مخالفت میں نہیں کھڑا ہوگا کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں حکم ملا انجام دے دیں اس لیے ملک الموت رکھا گیا ہے ملک انسان اگر رب بنا دیا جاتا ملک الموت اور پاکستان میں بنا دیا جاتا ایک سلوات دے جیم احمد والی تو پھر دیکھیں پھر ابھی آج نہیں کل آنا کہ کل آنے کے کتنے لوگ ہیں تو انسان اگر بنا دیا جاتا تو چونکہ با اختیار ہیں وہ یہ بھی کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے لہٰذا انسان کو نہیں بنایا ملک کو بنایا کیوں اس لیے کہ جب بھیجا جائے گا تو نہ چون نہ چرا لاکھ آپ رشوت دیں راکھ آپ کچھ بھی کریں روئے پیٹے وہ تو پلٹ کر یہ کہے گا کہ ایک کے جانے کے پر رو رہے ہو ابھی تو کئی مرتبہ مجھے آنا ہے تو ملک الموت رکھا ہے ایسا ہے اور ملک وہی ہے اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں جب ملک بغیر حکم خدا کے کوئی کام انجام نہیں دیتا تو یہ آدم کوئی خلیفہ بننے کے بعد یہ ملک بولا کیسے انی جائلن فی الارض خلیفہ جب اللہ کہہ رہا ہے تو یہ ملک کیوں بول رہا ہے اگر یہ ملک بول رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ با اختیار ہے اور اگر آپ مان چکے ہیں قرآن سے کہ ملک کا کام صرف کرنا ہے سمجھنا نہیں ہے سوچنا نہیں ہے تو پھر یہاں کیسے بول رہے ہیں یہ آیت صاف کہہ رہی ہے کہ ملک کہہ رہے ہیں کہ پانے والے ہم تیری تذبیع و تقدیس کرتے ہیں کیا ایسے کو بنا رہا ہے جو زمین پر فساد کرے گا خون بہائے گا ہم تو تیری تذبیع کرتے ہیں تیری تقدیس کرتے ہیں تو خداوند عالم نے جواب میں کیا کہا انہی عالم ہو مالات عالمون یہ سب آپ سن چکے ہیں لیکن یہاں ملک بولا کیوں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور اس کے بولنے نہ بولنے سے ہمارا کیا فائدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی خلافت کی منزل پر خداوند عالم نے ملائکہ کے شورہ میں جناب آدم جیسے کمسن کو خلیفہ بنایا اور ملائکہ جیسے مسن اور سینئرز کو رد کیا یہ کہتے ہوئے کہ سینئارٹی بیس نہیں ہے بلکہ یہاں پر علم بیس ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں نے بنایا ہے تو سقیفہ میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ایکسپیرینس کون ہے یا یہ دیکھنا چاہیے کہ نالیجبل کون ہے ایک سلوات بھیجے محمد یہ پورا قرآن جو ہے وہ ہمارے لئے درس ہے جہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے اور ملائکہ سے بھی خدا نے اس لئے بلوایا کہ جب معصوم ملائکہ مل کر خلیفہ نہیں بنا سکتے تم گنہگار مل کر کیسے خلیفہ بنا لوگے اور یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے ساتھ میں اور ساتھ میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ جس کو بھی آپ بنائیں گے اس کا ظاہر دیکھ کر بنائیں گے باطن لا پتا ہے تو بنا دیا آپ نے اس سے پہلے بش کو بنایا تھا کی نہیں اور سب نے ووٹ دیئے یہاں جتنے بیٹھے ہیں کہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے لوگ ووٹ ووٹ پہ ووٹ دیئے جا رہے ہیں اور جیسے ہی اس نے اپنی اپنی اقل گھومائی کہوں گا تو آپ کے سمجھ میں آگا ہے یہ تو دشمن ہے اور جب مایکروفون نہیں بند ہوا اور جو بھی اس نے جملہ کہا کرسیڈ ہے آپ لوگوں کے ہش کھل گئے یہ تو یہ تو دل کی بات تو اس کی ظاہر ہی نہیں ہوئی تو یہ دل کی بات کون پہچانے ہم اور آپ تو جھانکنے سے رہے اب اسی سے پوچھیں گے جو یعلم و معاف الزمیر زمائر جانتا ہے حقیقت کو جانتا ہے تو اسی لیے خلافت کی ذمہ داری آپ پر نہیں رکھی ہے بلکہ آپ نے ذمہ رکھا ہے اور جب اللہ کسی کو تاہر کرتا ہے تو صرف جسم تاہر نہیں کرتا بلکہ نفوس کو تاہر کرتا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے صرف ان کو جسمانی طور پر تحارت دیئے نہیں بلکہ ان کو نفسانی طور کے اوپر بھی تاہر بنایا ہے اور ان کے ہر عمل کو تاہر و متاہر بنایا ہے ہر قول میں تحارت ہے ان کی خاموشی میں تحارت ہے ان کے بولنے میں تحارت ہے ایک سلوات بھیجیں محمد والے تو یہ جتنی تحارت کا ذکر ہمارے سامنے کیوں تاکہ ہم اس تحارت کا ذکر کریں اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں جو ہمیں تحارت کی طرف لے جائے ہم اپنے نفوس کو پاک کریں اور اسی لیے اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ جب یہ اہل بیت پاک و پاک ہیزہ ہیں تو یہ گنہگار کو کیسے قبول کریں خاص طور سے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم گناہ کر لیں گے نہیں اہل بیت تحارت سکاتے ہیں گناہ کے بعد توبہ سکاتے ہیں فطرس جیسے کو جب لے کر آئے جبرائیل تو پہلے رسول نے تحارت کروائی پھر اہل بیت کے دروازے تک پہنچایا ہے پھر حسین کے گہوارے تک پہنچایا ہے یہ لفظ دیکھیں کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ فطرس آیا ہے جبرائیل نے کہا اور برجستہ رسول نے کہا کہ میں نے استغفار کر دیا اب وہ مانگ رہا ہے بالو پر تو اب کہا کہ گہوارے حسینی سے مس کر لو یا رسول اللہ پہلے ہی بھیج دیتے کہ نہیں پہلے تو درک اولا کا دھبا لگا ہوا ہے لہٰذا اب جو ہے میں بھیج رہا ہوں درک اولا کا دھبا بھی ہٹ گیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ در وہ ہے جہاں پر تحارتیں نسار ہوتی ہیں جہاں پر شجاعت نسار ہوتی ہے جہاں پر علوم قربان ہوتے ہیں یہ تو ہم ہمارے دامن میں جتنی گنجائش تھی اتنا ہمارے سامنے ظاہر ہوا ہے ہم جتنا سمجھ سکتے تھے اتنی شجاعت ہمارے سامنے علی کی ظاہر ہوئی ہے علی کی شجاعت کی آخری منزل کتنی ہے یا علی جانے یا خدا جانے اسی طرح سے ہر چیز میں اگر آپ دیکھیں گے تو بس جتنا ہم اس کو قبول کر سکتے تھے ورنہ سلمان فارسی کہہ دیتے کہ مولا اور بتائیے انہوں نے کہہ دیا کہ مولا بس اس سے زیادہ نہیں بس اتنا میں دیکھنے کے قابل ہوں دس درجہ ایمان کے ہیں اس سے زیادہ نہ بتائیے گا اس سے زیادہ والی منزل یا آپ کی ہے یا رسول اللہ کی ہے تو گمراہ ہو جائیں گے تو یہی سے پتا چلتا ہے کہ ہم سے جو اکثر کہا جاتا ہے کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں میں پوچھتا ہوں یہ کہ کونسا حد ہے کس نے موین کی ہے ایک سلوات بھیجے محمد کتنی یاد ہم نے کبھی مولا آلی کو خدا نہیں کہا ہم نے کبھی اہل بیت کو خدا نہیں کہا کہ صفات تو آپ پورے دے رہتے ہیں میں نے کہا صفات تو ہم پورے اہل بیت کو کیا دیں گے ہمارے اندر ہیں پورے آپ اپنے لحاظ سے دیکھیں اللہ مومن ہے آپ مومن نہیں ہیں آپ کے سنٹر کا نام ہی ہے اب میں کہوں گے بھئی آپ نے اپنے سنٹر کو خدا بنا لیا ارے بھئی سنٹر کا نام رکھا ہے مومن اللہ بھی مومن ہے سنٹر بھی مومن ہے میں نے کہا دونوں میں فرق ہے وہ مومن خالق ہے یہ مومن مخلوق ہے درجے الگ الگ ہیں اب تمہاری عقل پہ پتھر پڑھائے درجے نہیں سمجھتے اور درجے سمجھتے ہوتے تو اس جگہ پر غیر کو نہ بٹھاتے جس جگہ کا مستحق نہ تھا یہ تمہارا اس جگہ کے اوپر غیر کو بٹھا دینا خود بتا رہا ہے کہ درجوں سے تم واقف نہیں ہو ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد تو بہت سے نام ہیں اللہ کی جیسے رحیم ہے جیسے کریم ہیں یہ سب نام وہ ہیں عالم ہیں اللہ عالم ہے تو یہ آپ بھی اپنے ہر مولانا کو کہہ دیتے ہیں عالم اور آج کل تو ایسے مولانا آگئے ہیں جو تحقیق کرنا شروع کر دی انہوں نے قرآن میں قرآن میں تحقیقیں چل رہی ہیں انہج البلاغہ میں تحقیقیں چل رہی ہیں میں نے کہا بھی یا تحقیق اپنے گھر میں رکھو تمہارے لئے یہ اہلِ بیعت جو ہیں یہ ممبر جو ہیں اہلِ بیعت کی درسگاہ ہے یہاں اہلِ بیعت کا نظریہ بیان کیا جاتا ہے جعفر اور عباس کا نظریہ نہیں بیان کیا جاتا یہ جگہ جو ہیں یقین کو زیادہ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں لوگوں کو شک میں مبتلا کرنے کے لئے استعمال نہیں ہوتی اگر تم یقین نہیں دے سکتے تو کم سے کم شک میں مبتلا نہیں کرو ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد یہ بار بار جو ہم ذکر کرتے ہیں اس کے کئی فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ ذکر کا یہ ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ محبت بڑھتی ہے آپ نے کہا کیسے میں نے کہا جس کو محبت ہوتی ہے لہجہ تو اس کا لہجہ بھی اسی کے محبوب کے لئے ہو جاتا ہے ماں کا بیٹا اگر اچھا ہے تو جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے بیٹے کی تعریف کرے گی کہا کلی تو سن کے گئے تھے پھر وہی کہا کہ تمہیں سننے میں گونا گواری ہو رہی ہیں لیکن مجھے ذکر کرنے میں اچھا لگ رہا ہے کیوں اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں تو یہ جو پریشان ہوتے ہیں ہمارے ذکر اہلِ بیعت سے یہ غیر ہیں بچارے اگر ان کے دلوں میں محبت اہلِ بیعت ہوتی تو ایسے ہی علی علی اور حسین حسین کرتے جیسے ہم کر رہے ہیں ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد تو ہمارے محمد تو ذکر سے فائدہ ہے اور پہلا فائدہ یہی ہے کہ اور دوسرا فائدہ ذکر سے سنیے گا کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے آج کل تو کئی ذکر شروع ہو گئے ہیں آپ کو دیکھ کر لوگوں نے ذکر کرنا شروع کرتی ہیں تو ذکر دو شخصیتوں کے ہوتے ہیں ایک وہ جو خالص ہے اللہ کی راہ سے کبھی ہٹا نہیں مجھے ایک فقرہ یاد ہے جب ایک عالم دین کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا کہ مولانا صاحب یہ پوری لائبرری ہے جو دفن ہو رہی میں نے کہا لائبرری کہاں سے آجا یہ پوری لائبرری کہاں دفن ہو رہی کہنا یہ پوری لائبرری ہے میں نے کہا کتابیں تو نظر نہیں آ رہی مجھے نہ سیڑی نظر آ رہی کہا کہ ان کا دماغ جو تھا وہ پوری لائبرری تھا تو کبھی کبھی شخصیت اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اس کو اب نام سے نہیں پکارا جاتا بلکہ صفت سے پکارا جاتا ہے صفت سے پکارا جاتا ہے کہ فلاں ہیں کیوں اس لیے کہ صفت اس کی شخصیت پر غالب آ گئی تو نام سے پکارا جاتا ہے اب مولای کائنات ایک لمحے کے لیے جب سرات سے ہٹے نہیں تو یہ سرات مستقیم ہے صفت اگر میں سرات مستقیم کروں تو ذات علی کا سامنے آنا ضروری ہے تو جو میں کہتا ہوں کہ ذکر اہل بیت کرتے رہو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنگے میل جہاں جگہ کے اوپر آپ دیکھتے جاتے ہیں ورنہ پریشان ہو جائیں گے جب آپ سکس تھرٹی فائی پہ چلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے چلتے ہیں کہ یہ سکس تھرٹی فائی نور تھے سکس تھرٹی فائی نور تھے تھوڑی تھوڑے فاصلے کو پر کیوں بھائی تاکہ آپ کو اتمنان دلائے جائے کہ صحیح راستے پر چل رہے ہو یہ ہم مدلسیں کر کر کے یہ بتاتے ہیں کہ مطمئن رہو صحیح راستے پر چل رہے ہو ایک سلوات بھیجے محمد والے صحیح اور وہ ڈرائیور سے آپ کہنے لگیں کہ یہ بار بار سکس تھرٹی فائی کیوں کہہ رہو یہ یاد رکھنا ضروری ہے ورنہ بھٹک جاؤ گے نورت کی جگہ ساؤت جانے لگو گے تو لوگ تلاش کرتے ہیں وہ بھی دہنی طرف تلاش کرتے جاتے ہیں کہ کون سے راستے پر چل رہے ہیں تو اصحابِ یمین کی فضیلت ہی یہ ہے کہ جب بھی ان کو راستہ بھٹکنے کے امکان ہوتا ہے تو اصحابِ یمین دہنی طرف دیکھ کر سابقون السابقون المقربون کا راستہ اختیار کرتے ہیں ایک سلوات بھیجے محمد والے تو تحارت کی ایک منزل یہ ہے کہ جہاں پر پورا کردار تاہر ہے اور پھر یہاں پر تحارت کی ذمہ داری اب اہلِ بیعت کی رہی نہیں بلکہ اللہ نے اپنے ذم میں لے لیا کہ اب تاہر رکھنا میرا کام ہے تو اس کے بعد اگر کسی نے ان کی طرف انگلی اٹھائی چاہے وہ بدبخت ہو اس طرح رحمل تو یہ جو ہے اس کی انگلی صرف تحارتِ اہلِ بیعت کی طرف نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت کی طرف ہے اس لیے کہ ذمہ داری اس نے لی ہے اور ذمہ داری بھی اس لیے لی ہے کہ اس کو تا عبد رہنے والا پیغام پہنچانا ہے تو ایسے کے ذریعے سے پیغام پہنچائے گا اور محفوظ رکھے گا جو تا عبد طیب و طاہر ہو جس کے کردار میں رتی بھرابر بھی جھول نہ ہو بلکہ یوں کہہ دوں جو اس در سے متماسق ہو گیا چاہے وہ سلمان کی صورت ہو چاہے ابو ذر کی صورت ہو جب ان کے کردار میں جھول نہیں ہے تو ان کا کردار تو بہت بلند ہے دوسرا مسئلہ اسی دروازے پہ آئے ہیں یتیم اور مسکین اور اسیر اور فقر الدین رازی بڑے اچھے انداز سے کہہ رہے ہیں کہ یہ یتیم مسکین اور اسیر نہیں ہیں بلکہ یہ ملائکہ ہیں جو یتیم بن کر آ رہے ہیں جو اسیر بن کر آ رہے ہیں تو میں فقر الدین رازی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مانگنے کے لیے آیا ہے روٹی تو ان کو تو چاہیے تھا نہ روٹی کھاتے ہیں نہ کچھ نہ پانی پیتے ہیں ملک کا کام تو صرف عبادت ہے عبادت ہی اس کی غزہ ہے تو یہ آج در فاطمہ پر آ کر روٹی مانگ کر کیوں لے جا رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں تو پھر کہاں رکھ رہے ہیں کھاتے تو ہیں نہیں تو پھیکنے کے لیے تو روٹیاں لے کے نہیں گئیں تو جہاں سے آئے ہیں وہیں لے جا رہے ہیں تو اتنا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کسی اور کی روٹیوں میں اتنی رفعت اور تحارت نہیں تھی جتنی فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیوں میں رفعت اور تحارت تھی اور یہ ملائکہ لے جا کر بتا رہے ہیں کہ در فاطمہ سے جو مل جائے وہ ملک کے لیے بھی تبرک ہے ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد اور پھر وہ ملک چلا آئے انگوٹھی اتارنے کے لیے ارے بھائی کیوں وہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ملائکہ ہر ایک کو دیتے ہیں آپ نے یہ دیکھا نا جناب نو کو آکر شفا دی جناب جبرائیل نے پتھروں کے جو زخم تھے ان کو مندمل کیے دوسرے دن کے لیے ان کو کھڑا کیا تیار کیا جناب جبرائیل اور ادھر جناب آدم کے پاس غزہ لے کے آ رہے ہیں جناب مریم کے پاس لے کے آ رہے ہیں سب دینے کے لیے آ رہے ہیں مگر اہل بیت کا دروازہ وہ اکیلا دروازہ ہے جہاں ملک بھی آتا ہے تو لینے کے لیے آتا ہے دینے کے لیے نہیں آتا ہے یہ بتا دیا ابراہیم نے اپنی پہلی منزل میں کہ دیکھو جب میں امام ہوں تو میں ملک سے بھی ان مدد نہیں لیتا جو نبی ہوتا ہے وہ مدد لے سکتا ہے مگر جو امام ہو جائے وہ ملک سے بھی مدد نہیں لیتا سوائے اللہ کے کسی سے مدد نہیں لیتا لیکن ملک نے در حسین پر آ کر یہ بتایا کہ اگر کوئی دروازہ ہے جہاں سے ملک مدد لے سکتا ہے وہ در امام حسین علیہ السلام اس لیے کہ یہاں سے پاکیزگی تحارت عبادت ہر صفت کو لے کر جایا جا سکتا ہے بس ازیان گرامی آپ ماشاءاللہ سے یہاں پہ شبعہ اعظام جمع ہوئے اور شبعہ داری کہا جاتا ہے اس کو مگر میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ گھر سے چلے تھے تو کتنے مطمئن چلے تھے راب بھر آپ جا گئیں گے مجھے معلوم ہے مگر گھر سے چلتے وقت کتنے مطمئن چلے گھر والے سب خیریت سے ہیں کھانا آپ نے کھایا ہے پانی پیا ہے آپ چاہیں گے تو پھر کھا لیں گے پھر پی لیں گے یہ شبعہ داری آپ کی ہے لیکن زینب کی شبعہ داری درہا اندازہ لگائیں تین دن سے بھوک اور فیانس تین دن سے فاقع ہیں اور جناب زینب بچوں کو اپنی گود میں لیے ہوئے تسلی اور دلاسہ دے رہے ہیں اور یہ بچے وہ بچے نہیں ہیں جنہوں نے اپنا بھائی نہ کھویا ہو جنہوں نے اپنے بابا کو نہ کھویا ہو یتیم بچے ہیں بے برادر بچے ہیں چچا کو یاد کرنے والے بچے ہیں اور بھوکے اور پیاسے ہیں اور زینب ان کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تسلی اور دلاسہ دے رہی ہیں ایسے لگتا ہے کہ ازادار بچوں کا کوئی سہارا ہے تو وہ آغوش زینب ہے اور آج ہماری ازاداری کے لیے کوئی سہارا ہے تو وہ ردائے زینب ہے بے شک جناب زینب نے نہ صرف یہ کہ اپنی مظلومیت ظاہر کی بلکہ جناب زینب نے اپنے بھائی کی مظلومیت کو شام کے اس دربار میں پہنچایا ہے جس دربار میں حسین کو حسین نواسِ رسول کی حیثیت سے کوئی جانتا نہیں تھا جہاں پر حسین کو اور اہلِ بیت کو کبھی کسی نے پہچانا نہیں تھا وہاں پر زینب حسین کو بھی پہچانوا رہی ہیں علی کو بھی پہچانوا رہی ہیں رسول کو بھی پہچانوا رہی ہیں اور پہچانوانے کا انداز بھی عجیب ہے ان لوگوں کے سامنے پیغام پہنچانا ہے جنہوں نے اہلِ بیت کا ذکر کبھی نہیں سنا اور وہاں پر زینب کے خدبے ہیں وہاں پر زین العابدین کے خدبے ہیں اور صرف آپ کو یہی ملے گا میں فلاں ہوں میں رسول کا نواسہ ہوں میرے شان میں آیتِ تطہیر نازل ہوئی ہیں ہماری شان میں آیتِ مبدت نازل ہوئی ہیں یہ معمولی ذہ خدبہ نہیں ہے یہ ایسے لوگوں کے درمیان میں اپنا انٹرڈکشن کروا رہے ہیں زین العابدین جنہوں نے کبھی اہلِ بیت کا ذکر نہیں سنا تھا تو جب داخل ہوئی تھی شام میں تو سب مخالف تھے لیکن جب یہی زینب شام سے چلی ہیں تو اب سب کے سب سوک کا لباس پہنے ہوئے ہیں مکان خالی کروا دیا بی بی نے اور اس سے مکان خالی کروایا ہے جو باپ کا جو بھائی کا قاتل ہے اور مکان خالی کروا کے کہا کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم تین دن تک حسین کا ماتم کریں دس ایزان گرانی خدا آپ کو سوائے کہ میں حسین کے کسی غم میں نہ رولائے آج مجھے اس بی بی کو پرسا دیا اور یاد رکھے گا ہم سے یہ کہاں گیا ہے کہ جب کسی کے وہاں کوئی وفات ہو جائے تو جو قریب ہی عائزہ ہیں ان کو لاش سے ذرا دور رکھا جائے اس لیے کہ وہ برداشت نہیں کر پائیں اور خاص طور سے عورتوں کو دور رکھا جائے اور جب غسل و کفن آپ دیتے ہیں جب بھی دور رکھتے ہیں جب بلکل میت تیار ہوتی ہے جب تھوڑا سا دیدار کرا کے آپ لے کے چل دیتے ہیں تو اسی وقت بیٹیوں کی حالت نہ دیکھئے کیا ہوتی ہے اسی وقت بہن کی حالت دیکھئے کیا ہوتی ہے لیکن یہاں پر جب زینب شام غریبہ گزار چکی اور گیارہ محرم نمودار ہوئی ہے تو لاشہ شہدہ ایک تعلق کیے گئے اور حسین کا اکیلا راشہ قربلا کی سرزمین پر رکھا گیا بہن کے سامنے بھائی کی لاش کے اوپر ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے ایک مرتبہ بہن نے مدینے گھر رخ کیا اور یہ کہا آپ کے اوپر تو آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی ارے یہ حسین ہے جس کی لاش گو خون اور راکھ میں لپٹی ہوئی پڑھی ہوئی ہے ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہو رہے ہیں زینب نے ایک مرتبہ حسین کی لاش سے اپنے ہاتھوں کو لگایا اور لگانے کے بعد یہی جملہ کا پانے والے یہ پنجتن کی آخری نشانی ہے یہ آخری قربانی ہے اس کو قبول کر لے اتنے میں زین اللہ عبدین کی طرف دیکھا کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے کہا کہ بیٹا کیا عالم ہے کہا پوپی اممہ آپ دیکھتی نہیں انہوں نے اپنی نجس لاشوں کو دفن کر دیا میرے بابا کا لاش ہے بے گوروں کا فن پڑا ہوا ہے اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پیروں میں بیڑیاں خدا آپ کو سباہ غم حسین کے کسی غم میں نہ رولا ہے عزیزانی گرامی لاش دفن نہیں ہوئی لیکن قافلہ کربلا سے نکل گیا یہاں تک کہ جب بارہ محرم آئی تو بائجاز امام زین اللہ عبدین آئے اور دیکھا کہ بنی عصد کا قافلہ آیا ہے یہ کہتا ہوا آیا اینل حسین اینل حسین ارے حسین کہا ہے بنی عصد کے ممبرمی یعنی بنی عصد کے مدد سے جناب زین اللہ عبدین نے دفن کیا مگر دفن کا انداز مولا کا نرالہ ہے یہاں پر مولا نے ایک مرتبہ عباس کی لاش اٹھانے چاہی مگر اتنی زخمی تھی کہ بیمار سے اٹھنا سکی عباس کو وہیں دفن کیا علی اکبر کی لاش اٹھائی حسین کے پائنٹی دفن کیا علی ازغر کی لاش لی حسین کے پہلوں میں دفن کیا ایسے لگتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی دونوں بیٹے حسین سے ملے ہوئے گنج شہیدہ میں شہیدوں کی لاش دفن ہوئی حبیب ابن مظاہر کو استقبال حسین کے لیے الگ دفن کیا ایسے لگتا ہے مولا آپ نے کربلا نہیں بنائی بلکہ ایک دربان بنا دیا ایک محافظ بنا دیا اور یہاں پر سب کو جمع کر کے زین العابدین چلے گئے مگر لاشیں دفن ہو گئیں سر دفن نہیں ہوئے تھے ایک سال ایک مہینے کے بعد اب قافلہ مدینہ واپس جا رہا ہے ساتھ میں کچھ تبرکات ہیں ان تبرکات میں حسین کا سر ہے اس میں اب پیس کا سر ہے اس میں سکی اس میں علی اکبر کا سر ہے اب بیمار امام کی ذمہ داری ہے کہ باپ کی لاش کے ساتھ باپ کا سر ملحق کر دے مجھے نہیں معلوم کہ بیٹا کیسے چلا ہوگا باپ کا سر لیے ہوئے یہی کہتا ہوں کہ ہر ایک کا تابوت اٹھا مگر حسین کا تابوت اس شان سے اٹھا کہ شام سے حسین کا سر لے کر زین الابدین چلے کربلا پہنچے وہاں پر حسین کا سر بدن سے ملحق کیا اور ملحق کرنے کے بعد تین دن ماتم ہوا جب چلنے لگے تو کہا پوپی امام آپ واپس چلیں تو زینب نے کہا کہ ہاں بیٹا سب کو جمع کر لو ایک ایک کر کے جمع کیے گئے لیکن دیکھا کہ رباب ہے جو اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہی ہے کہا بھابی آپ بھی چلیے کہا کہ زینب اے شہزادی آپ واپس جائیں آپ کے شوہر تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں میں جب کربلا آئی تھی تو میرے ساتھ بس تین تھے ایک میرا سرطاج حسین ہے اور میرا بیٹا علی ازغر ہے اور میری بیٹی سکینہ ہے سکینہ زندان شام میں رہ گئی اور یہاں حسین اور علی ازغر رہ گئے اے بیوی مجھے یہی رہنے دیجئے عزیز آنی گرامی بہ مشکل تمام زینب نے اپنے ساتھ تو سوار کر لیا لیکن روایت میں بس اتنا ملتا ہے کہ کبھی رباب سائے میں نہیں بیٹھی مستقل طور کے اوپر گریہ کنا رہتی تھی کبھی وہا حسینہ کبھی وہا علیہ کہ ایک دن زین الاعبیدین نے کہا اے مادر اگرامی آپ کبھی سائے میں نہیں بیٹھی ہے آج میری گزارش ہے کہ آپ سائے میں چلی آئے تو ایک مردواز رباب نے سورت دیکھی اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا آج کہتو رہے ہو لیکن بیٹے ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں یا امام ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے ہو کہا کہ مادر اگرامی آج تو امامت کے حیثیت سے کہہ رہا ہو بس یہ آواز سننا تھا کہ ایک مرتبہ رباب نے ایک آہ کھیجی اور کھیجنے کے بعد خاموش ہو گئی زین الاعبیدین نے سمجھا کہ مادر اگرامی جانے کے لیے تیار ہو گئی لیکن جیسے ان افس پر ہاتھ رکھا کہا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون ارے اتنی مصیبتیں آئیں کربلا میں کہ ایک سال میرا باب گزر گئی دو سال میں زینب اور رمے گلسوم گزر گئی بار الہ واسطہ محمد وعال محمد کا ہمارے جملہ اگرانے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما پانے والے ہماری اس ازاداری کو قبول فرما ماتمداروں کو ازاداروں کو نوحہ خانوں کو مرسیہ خانوں کو زاکروں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھ اور پانے والے ان کی ازاداری قبول فرما پانے والے خاص طور سے عراق اور پاکستان میں جو ازادار ہیں جو اپنے جانوں کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر ازاداری کرتے ہیں پانے والے ان کی حمد نوع اور اضافہ فرما ان کو دشمنوں کو اس شر سے محفوظ رکھ اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کا عیزہ اور اقارب کو سبد جمیل عطا فرما پانے والے بحق محمد وعالے محمد بیماروں کو شفاہ عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما باروزگار مومنین کے روزگار میں ترقی عطا فرما پریشان حال مومنین کے پریشانی کو دور فرما ہمارے بچوں کے توفیقات میں اضافہ فرما حج اور زیارت سے مشرف فرما ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما ہمارا شمال من کی آماد من سال حسین موسیقی